اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ خوبصور کے سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کی آرمی پاک فوج کے اندر خواتین کی آفیسرز کی برتھی ہونے جا رہی ہے آفیسرز کی برتھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاریکٹ سیونٹین گریڈ اور تعلیمی قابلیت صرف چاہیے ایف ایس سی ایف ایس سی ہو فسٹ اویین کے ساتھ تو وہ خواتین اگر آپ خود نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی بہنیں ہوں گی بیٹیاں ہوں گی یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہوں گی تو ان سے کہیں کہ اس میں ضرور اپلائے کریں کیونکہ یہ بہت اچھا سنیری موقع ہے پاکستان آرمی کے اندر ایزا آفیسر جانا کسی خاتون کا یہ ہمارے ملک کے لئے بھی بہت بڑی عزاز کی بات ہے اور اس خاندان کے لئے بھی بہت بڑی عزاز کی بات ہے جو بچی یہاں پر سیلیکٹ ہوگی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بتاتا ہوں کہ کب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں کیسے سٹارٹ اپلائے کرنا ہے اور آپ نے اور اس کے اندر کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں کیونکہ میں خود ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے سارا کچھ اس کے پروسیجر کا کہ کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے انیشیل کیسے ہوتا ہے انیشیل ہونے کے بعد پھر آئی ایس ایس بی ہوتی ہے آئی ایس ایس بی میں کیا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا تو اس لیے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو جو دوست میرے چینل پر بلکل نیو ہیں پہلے دن آ جائے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ان تک پہنچ چکے یہ دیکھیں جیسے ابھی میں نے ٹیچرز کی برتھی کے لیے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ ٹیچرز کی برتھیاں شروع ہو رہی ہیں کامیاب نوجوان کے لیے گاڑی نکل اس طرح کی مزید میں آپ سے جاب سے ریلیٹڈ تمام جو آپ کے لیے انفرمیشنل ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے میں وہ چیزیں بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو دوستو چلتے ہیں اصل بات کی طرف پاکستان آرمی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جائیں یہ دیکھیں یہ جوائن پاکستان آرمی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہ اگر آپ کو نہیں ملتی کوئی ٹنشن نہیں ہے جہاں پہ جائیں آپ جوائن پاک آرمی لکھیں تو پہلا جو ڈومین آئے گی joinpaakarmy.gov.pk اس کو کلک کریں گے تو آپ اسی ویب سائٹ کے پر پہنچ جائیں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ذرا غور سے یہ لائن پہ پٹی چل رہی ہے تو دوستو دوہزار انیس نو دسمبر دوہزار انیس سے اس کی ریجسٹریشن شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کی یہاں پہ ہم تفصیلات دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ابھی سارا کچھ تفصیلات کھل کے آ جائیں گی تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ crops of engineering میں crops of signals میں یہ cores کا نام ہے جو آرمی کی cores ہوتی ہیں ان کا نام ہے آرمی services میں crop of ordinance electrical, veterinary اور information technology کے لیے تو دوستو اس میں اچھا سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ اس میں فسی نے غلط بتا دیا تھا فسی نے چاہیے اس کے لیے 16 year education چاہیے جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ اس میں apply کر سکتے ہیں 28 سال age ہونی چاہیے یکم مائی 2020 تک ان کی عمر کیا ہونی چاہیے 28 سال تو جن جنہوں نے اس کے اندر بچوں نے degree کی ہوئی ہے information engineering میں architecture میں architecture engineering میں electrical engineer میں telecom میں software میں mba supply chain میں mba supply chain management میں electronics electrical engineering mechanical engineering mechanical engineering dvm اور اس کے بعد software engineering cyber security جو جو اس criteria میں پوری آتی ہیں خواتین جو بچیاں آتی ہیں تو ان کے لیے یہ best موقع ہے یہ دیکھیں common features minimum cgp آپ کو 2.5 ہونے چاہیے بی ایس میں یا 60% marks ہونے چاہیے annual system ہے آپ کا اگر تو بی ایس یا masters جو اگر آپ کا annual system ہے تو اس میں 60% marks ہونے چاہیے اگر کسی نے emfil یا ms کیا ہوا ہے تو اس کو preference دی جائے گی no third avian grade d only one second avian and grade through the academic area آپ کی third avian matrix سے لے کر masters تک کوئی third avian نہیں ہونے چاہیے second avian ایک کی اجازت ہے candidates only graduate from hec جو بھی آپ نے ڈگری کی ہے جس institution سے آپ نے ڈگری کی ہے وہ institute hec سے recognize ہونا چاہیے مطلب کہ black list نہیں ہونا چاہیے بہت سارے آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں بہت واہ ویلہ تھا کہ ڈگرییاں cancel ہو رہی ہیں ڈگرییاں جیلی نکل رہی ہیں تو وہ کیا ہوتے تھے وہ hec سے صحیح طرح سے recognize نہیں ہوتے تھے یا اگر recognize ہوتے بھی تھے تو ان کے پاس noc نہیں ہوتی تھی اس department کے اس program سے related تو اس طرح کے کافی مسائل ہیں تاکہ آپ بھی اگر admission لینے لگیں کہیں پہ کسی بھی university میں تو پہلے یہ confirm کر لیا کریں کہ یہ hec سے validry recognize ہے ان کے پاس properly اس program کو offer کروانے کی noc wii موجود ہے یا نہیں ہے تو وہ ہی بچی apply کر سکتے ہیں جنہوں کی universities college اور school یا board جس board سے انہوں نے پیپر دیئے تھے وہ hec سے recognize ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں candidates acquire qualification as a private candidate is not eligible جنہوں نے private داخلے بھیجے تھے مطلب کہ private matter کی تھی private fse کی ٹھیک private انہوں نے کسی دوسرے شہر سے داخلہ بھیجوا کے پیپر دیئے تھے تو اس طرح جو بچے ہوتے ہیں وہ apply نہیں کر سکتے اچھا آپ دیکھ لیں اس میں دو main چیزیں gender کیا ہے صرف female apply کر سکتے ہیں اس course کے اندر male حضرات apply نہیں کر سکتے یہ ہماری خواتین ہماری بچیوں کے لیے یہ جو ہے course اس کے بعد marital status وہ unmarried ہونی چاہیے شادی شدہ بچیاں apply نہیں کر سکتی جو غیر شادی شدہ بچیاں صرف وہ apply کر سکتی ہیں اچھا دوستو نیچے آئیں nationality کی بات کریں nationality آپ کے پاس پاکستانی ہونی چاہیے nationality پاکستانی ہونے کے بعد آپ کا جو height ہے 5 foot کم از کم 5 foot خاتون کا ہونا چاہیے ان کا جو weight ہے وہ height کے لحاظ سے ہوگا vision vision کا مطلب ہوتا ہے دوستو eyesight آپ کی آنکھیں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ six basics ہونی چاہیے مطلب آپ کی نظر ٹھیک ہونی چاہیے اب ineligibility criteria کہ کون لوگ اس میں apply نہیں کر سکتے a candidate attending the specific education twicely rejected by ISSB جو پہلے سے دو بار ISSB سے not recommend ہو چکے ہیں چاہے وہ انہوں نے آرمی کی دیا ہے navy کی دیا یا air force کی دیا ہے وہ تینوں ان تینوں category والے اگر وہ دو بار not recommend ہو چکے ہیں تو دوبارہ apply نہیں کر سکتے candidate once rejected from pma اگر آپ پہلے سے ایک بار select ہو کے pma جا چکے ہیں پھر pma سے آپ کو کسی وجہ سے relegate investigate کر دیا گیا تو پھر بھی آپ apply نہیں کر سکتے permanently declared unfit جو ان کو permanently unfit قرار دیا گیا وہ بھی نہیں جا سکتے جن کو hepatitis بھی اسی ہے وہ بھی نہیں جا سکتے اس کے بعد withdraw from academy اگر آپ کو pma سے نکالا گیا یا air force میں سے نکالا گیا یا navy میں سے نکالا گیا تو وہ نہیں کر سکتے dismiss of remove from armed forces اگر آپ کو army سے navy سے یا air force سے dismiss کیا گیا تب یہ آپ نہیں کر سکتے convicted in court of law اگر آپ پہ کوئی مقدمہ تھا اور آپ پہ وہ مقدمہ ثابت ہو گیا عدالت کی طرف سے تو آپ تب بھی نہیں apply کر سکتے تو دوستو یہ تھی کچھ ضروری باتیں جو آپ سب کو پتا ہونے چاہیے registration دیکھ لیں 9 December سے لے 3 January 2020 تک اس کی registration ہے آج 8 December ہے کل سے اس کی registration شروع ہو جائے 9 January تک آپ نے اس کی registration کروا لینا ہے preliminary test جو اس کے test ہوں گے initial test 13 سے 24 January تک ہوں گے اب written test intelligence ہوگا اس کے بعد medical test ہوگا physical test ہوگا یہ جو پہلے 3 ہے written preliminary اور physical test یہ آپ کی initial test ہوں گے جو یہاں سے پاس کر جائے گا پھر ان کو ISSB کے لئے forms دی جائیں گے اور ISSB کے لئے جائیں گے اور ISSB پر جانے کے لئے پھر آپ کو یہ ساری چیزیں وہیں پہ بتا دیں گے اب جو بچے سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کا training period 6 مہینے کا ہوگا یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے ساتھ document ساتھ لگانے ہوں گے اس کے بعد دوستو ہاں جی تو minimum 7 سال آپ کو service کرنی پڑے گی پاکستان آرمی کی کیونکہ جو service ہے وہ کتنی ہو جانے چاہیے ساتھ سال کی اس کے بعد آپ retirement لے سکتے ہیں اب آرمی سیلیکشن سینٹر کہاں کہاں پہ ہیں ایک راول پنڈی میں لہور میں کراچی پشاور کوئٹہ گلگت حیدراباد ملتان مزفراباد فیصل آباد خوزدار پنو آکر دیرہ سمیل جائے گی تو آپ لوگوں کے لئے بہت informative ہوگی آن لائن apply کیسے کرنا ہے یہ کل سے apply شروع ہو جائے گی تو میں form filling کی apply کرنے کی پوری details بنا کے ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں میں شیئر کر دوں گا کہ یہ apply کرنا ہے یہ غلطی نہیں کرنی یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا تو آپ لئے informative تھی بات ریفر کریں اپنے گھر کی خواتین کو پڑی لکھی بچیوں کو اپنے رشتدار کو بہنوں کو تاکہ وہ پاکستان عربی کا حصہ بنے اپنے ملک کے لیے اور اپنی family کے لیے خصوصاً وہ باعث عزت بنے بہت شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات